یہ ہے آواز ڈی وائز عبدالحی خان سے سنیے خبریں سات بجے مغربی بنگال کے حوڑہ کے پنچالہ بازار میں ہفتے کی صبح ایک بار پھر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ ہوئی شرپسندوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور پھر پولیس نے شرپسندوں کو منتشر کرنے کے لیے آسو گیس کے گولے تاغے مظاہرین بی جے پی کی موطل ترجمان نوپر شرمہ کے متنازہ ویان پر احتجاج کر رہے تھے شرپسندوں نے توڑ پھول کی اور آگ لگائی جمعہ کو بھی سینکڑوں مظاہرین نے مغربی بنگال کے حوڑہ زلے میں مختلف مقامات پر ریلوی ٹریفک کو بلوک کر دیا دوسری طرف احتیاطی اقدام کے طور پر ریاستی حکومت نے جمعہ کی شام حوڑہ زلے میں انٹرنیٹ سرویس کو موطل کر دیا محکمہ داخلہ کی طرف سے جاری ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پیر تیرہ جون دوہزار بائیس کی صبح چھے بجے تک انٹرنیٹ بند رہے گا دہلی پولیس نے وبائی ایکٹ کے تحت ایک مقدمہ درج کیا ہے یاد رہے کہ جمعہ کو دارالحکومت کی جام مسجد میں جمع ہونے والے مظاہرین نے نوپر شرمہ کے خلاف مظاہرہ کیا تھا کورونا وائرس وبائی امراض کے درمیان بڑے اجتماعات اور مظاہروں پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی اب پولیس نے اسی کے تحت کیس درج کیا ہے جمعہ کی نماز کے بعد تقریباً پانچ سو مظاہرین جام مسجد کے اندر اور اس کے آس پاس جمع ہوئے اور بی جے پی کے سابق ترجمان نوپر شرمہ اور نبین کمار جندل کی پیغمبر اسلام کے خلاف متنازہ ریمارس پر گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے نارے لگائے تھے سینئر پولیس حکام کے مطابق یہ احتجاد پرامر طریقے سے مسجد کے ایک گیٹ کے قریب سیڑھیوں پر کیا گیا اور یہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک جاری رہا مظاہرین کو بعد میں علاقے سے منتشر کر دیا گیا اور علاقے میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے چار ریاستوں کو راجستان، حریانہ، کرناٹک اور مہراشت میں راجصبہ کی سولہ خالی نشستوں کے لیے ووٹنگ جمعہ کو شام چار بجے ختم گئی کرناٹک میں بی جے پی کے امیدواروں کی وزیر خزانہ نرملا سیتہ رمن اداکار سیاستنا جگیش اور ایم ایل سی لہر سنگھ سیرویا نے پارٹی کے لیے تین راجصبہ سیٹوں پر کامیابی حاصل کی جیرام رمیش نے کانگریس کے لیے ایک نشست حاصل کی جبکہ جی ڈی ایس خالی رہی راجستان میں راجصبہ کی چار سیٹوں میں سے تین پر کانگریس نے کامیابی حاصل کی جبکہ ایک پر بی جے پی نے کامیابی حاصل کی کانگریس کی طرف سے دندیب سرجیوالا، مکل واسنک اور پرمود تیواری جیت گئے گھنشیام تیواری نے ریاست میں بی جے پی کے لیے ایک سیٹ پر کامیابی حاصل کی پاکستان میں سیاسی اور قانونی جنگوں نے ملک کے سامنے برے حالات پیدا کر دی ہیں اب لاہور کی سپیشل کورٹ سینٹر میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے دوران وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز اہدہ سمالنے کے بعد تیسری بار پیش ہوئے عدالت میں سماعت کے دوران وزیراعظم شہباز شریف نے خود دلائل دیئے جس کے بعد وزیراعظم اور وزیراعظم پنجاب کی عبوری زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے عدالت میں ایف آئی اے پروسیکیوٹر کے مقابلے میں وزیراعظم نے جج کی اجازت سے خود روسترم پر آ کر اپنے خلاف شگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کے الزامات پر دلائل دیئے اور کہا کہ جو کیس بنایا گیا وہ تو ان ملوں کے سی ای او یا اہدہ دار ہی نہیں ہیں کبھی سرکاری مرات نہیں لیں جو کروڑوں روپے بنتی ہیں لیکن بیس لاکھ پارٹی فنڈز لینے کا الزام لگایا گیا ہے اسرائیل اور خلیجی عرب ریاست قطر کے مابین سفارت تعلقات ابھی تک قائم نہیں ہو سکے ہیں لیکن اسرائیلی شہریوں کو فٹبال ورلڈ کپ دوہزار بائیس دیکھنے کے لیے قطر آنے کی اجازت ہوگی جو مرات کو رات گئے اسرائیل کی وزارت دفاع وزارت خارجہ اور کھیلوں کی وزارت نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں کہا ہے فٹبال کی عالمی گورننگ باڈی فیفا نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی شہری بھی دنیا بھر کے دیگر شائقین کی طرح ورلڈ کپ کے دوران قطر میں میچ دیکھ سکیں گے